رمضان کی خاص عبادت رات کی عبادت اور تراویح اور تحجد کی نماز ہے اس موقع پر میں دو ایک باتیں عرض کرتا ہوں ایک بات تو یہ کہ ہمارے یہاں جس طرح تراویح پڑھی جاتی ہے وہ نور سے بالکل خالی نماز ہے اتنی تیز اور جلدی بازی کی نماز سواب تو ملے گا لیکن نماز کا نور اس میں نہیں ہوتا اور خاص طور پر جو تیز قرآن پڑھا جاتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں عذاب نہ آ جائے اتنا تیز قرآن پڑھنا سواب بالکل نہیں ہے صرف اور صرف گناہ ایسا تیز پڑھنا کہ سمجھ میں نہ آئے یہ قرآن کی صاف بے عددی ہے پڑھنے والا بھی گناہگار اور وہ سننے والے جو جلدی مچاتے ہیں اور کہتے ہیں امام صاحب جلدی ختم کیجئے وہ بھی گناہگار ہے اس لیے میں حفاظ اکرام سے بھی درخواست کرتا ہوں مسجد کے ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں اور عام لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں درخواست کیجئے امام صاحب سے کہ قرآن ایسے پڑھئے کہ ہمیں ایک ایک لفظ سمجھ میں آئے سجدے بھی لمبے ہوں رکو بھی لمبہ ہو رات کی نماز تو اس لیے تھی کہ زیادہ لمبی ہو ہم نے اس کو فرض نماز کا بھی چوتھائی بنا لیا فرض نماز میں ہمارا جیسا سجدہ ہوتا ہے ترابی کا سجدہ اس کا آدھا بھی نہیں ہوتا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد کا سجدہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کو ایک مرتبہ لگا کہ شاید سجدے میں جان نکل گئی تحجد کا سجدہ ایسا ہوتا تھا تو بھئی ایک چیز تو یہ کہ تراویح اچھی پڑھنے کی کوشش کیجئے ایک جگہ اچھی نہ ہوتی ہو تو ایسی مسجد میں جائیے جہاں امام رک رک کے پڑھتا ہو سجدہ اچھا ہوتا ہو آرام کرنے اور سونے کے لیے سال بھر اور زندگی بھر باقی ہے رمضان میں کچھ کم سو لیں اور قربانی دے لیں اسم کارا جائیے مدین